موسیقی 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 میں حرون جرال اور آپ دیکھنے ہیں ایزی کیمیسٹی ہیں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ری ایکشنز انوالونگ ایلیمینیشن آف ہیڈروجن اور ڈی ہیڈروجنیشن میں ان کے جس سے ہیڈروجن ریموو ہو رہا ہوگا اسی کو ہم ڈی ہیڈروجنیشن ری ایکشن کہیں گے اب اس کے دیفنیشن سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کیمیکل ری ایکشن انوالونگ ایلیمینیشن آف ہیڈروجن مین کے ایلیمینیٹ ہو رہا ہے ہیڈروجن فراما کمپاؤنڈ ایک کمپاؤنڈ سے تو پروڈیوس لیس سیچوریٹڈ لیس سیچوریٹڈ پروڈیوس کر رہا ہے اور انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ جب ہیڈروجن ریموو ہوگا تو یا تو وہ لیس سیچوریٹڈ میں چلا جائے گا یا انسیچوریٹڈ میں موسٹلی وہ انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ میں چلا جائے گا مین کے ڈبل بانڈ یا ٹریپل بانڈ انوال ہو جائے گا اب سٹیڈی کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ہیڈروجن ریموو کر سکتے ہیں تو فسٹ ہمارے پاس وی ہے اوگزیڈیشن آف ہیڈروکسل امائنز ہیڈروکسل امائنز کی اوگزیڈیشن کرا کے سیکنڈ ہے ہمارے پاس ایرومیٹیزیشن آف سکس میمیڈ رینگ سکس میمیڈ رینگ میں ایرومیٹیزیشن جنریٹ کر کے تھرڈ ہے ہمارے پاس اوگزیڈیشن آف فینول فینول کی اوگزیڈیشن کر کے فورت ہے ہمارے پاس اوگزیڈیشن آف کین نونز کی اوگزیڈیشن کرا کے ففت ہے ہمارے پاس دی ہائیڈرجینیشن آف الکوہل الکوہل میں سے ہیڈروجین ریموو کر گئے سکس دعمال پاس دی ہائیڈرجینیشن ژیلڈنگ کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہم ایک ایسے پروڈاکٹ میں سے ہیڈروجین ریموو کریں گے جو کاربن کاربن ڈبل بانڈ دے گا تو اب لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں اوگزیڈیشن آف ہیڈروکسل عمائن اوگزیڈیشن آف ہیڈروکسل عمائن ہیڈروکسل امائن مین کے جو امائن گروپ ہوگا اس کے ساتھ ہیڈروکسل گروپ ہی ہوگا اور ایزیلی اکزیڈائز یہ ایزیلی اکزیڈائز کا جاتے ہیں ہم ایزیلی اکسیجن کی کرواتے ہیں تو نائٹروسو کمپاؤنڈز تو ہمارے پاس جو پروڈکٹ آئے گا وہ نائٹروسو کمپاؤنڈ آئے گا موسٹ کاملی بائی ایسیڈ ڈائکرومیٹ یہاں پہ جو ایزیڈ ڈائکرومیٹ ہے یہ ایزیلیشنٹ ایز یوز ہو رہی ہیں یہ ہمارے پاس ہے جی ایرومیٹک ہیڈروکسل امائن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انہیڈروکسل بینزین امائن میں ان کے نائٹروجن کے ساتھ ایڈروکسل رہ گیا تو انہیڈروکسل بینزین امائن اب یہاں پہ ہم جو ایزیلی آئیڈ ایزیلیشنٹ یہ ہم ہم pana پاس پروڈکٹ آ رہی ہے 1 نائٹرسو بینزین aromatization of 6 memote ring ہمارے پاس second way ہے اس میں کیا ہوتا ہے 6 memote ring can be aromatized aromatization generate sulfure hum jazz generate By using catalyst حال نیکل palladium platinum or nickel palladium اور nickel Tudo bars Wij یہ انتظ 이제 reaction اس میں ہمارے پاس یہ ہے سائیکلو ہیکزین ہم پلائٹینم ادھر یوز کر رہے ہیں تیمپریچر جو ہے وہ آباؤڈ 300 تو 350 سینٹی گریڈ ہے اور یہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ جنریٹ ہوئے سائیکلو ہیکزا ڈائین یہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ جنریٹ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ بینزین میں ڈریکٹ جو ہے نا سائیکلو ہیکزین بینزین میں ڈریکٹ کنوارٹ نہیں ہوتا یہ انٹرمیڈیٹ پہلے آئے گا تب جا کے یہ پرڈکٹ میں کنوارٹ ہوگا تو پھر ادھر ہم وہی پلائٹینم اور وہی کنڈیشن دیں گے دیمپریچر تو یہ ہمارے پاس پھر بینزین چنریٹ ہوگی ہے اب نیکس دیکھتے ہیں نیکس پروسس ہے ہمارے پاس اوکسیٹیشن آف فینولز منی اگزیو ڈائزنگ ایجنٹ ہیب بین یوز لائک ایسیڈ ڈائکرومیٹ لیڈ تیٹریسیٹیٹ اور سلور اگزیڈ بہت سارے اگزیو ڈائزنگ ایجنٹ یوز کریں گے ہم وہ کیوں فار ڈی ہیڈروجینیشن یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ایک فینول ویسے تو مہمون فینول پہ ایک او ایچ ہوتا ہے یہاں پہ دو ایچ ہیں اس کا نیم ہے پائرو کیٹیکول یہاں پہ ہم جو ری ایجنٹ یوز کر رہے ہیں وہ ہے این اے آئی او فور این اے آئی او فور میں سے آئی تھری او جو ہوگا وہ بانڈ بنا لے گا اس اکسیجن کے ساتھ یہ ہیڈروجین ادھر سے ریموو ہو جائے گا اس پراسس میں اور یہ جو ہائیڈروکسل ہے یہ اس کاربن سے شفٹ ہوگا اس کاربن پہ یہ جب اس کاربن پہ شفٹ ہوگا تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ والا جو ڈبل بانڈ ہے یہ بریک کرے گا یہاں پہ ڈبل بانڈ بنانے کے لئے اور یہ جو ری ایجنٹ ہم نے یوز کی ہے یہ اسی طرح لیف کر جائے گا اس پراسس میں اور یہاں پہ یہ جو ہیڈروجین ہے یہ ریموو ہوگا کیونکہ جب یہ ڈبل بانڈ لیف ہو رہا ہے پوٹ رہا ہے ادھر سے اور ادھر ڈبل بانڈ بن رہا ہے تو اس کاربن کو اپنی ویلینسی جو ہے وہ پوری کرنے کے لئے جہاں پہ ڈبل بانڈ کی ضرورت ہے تو یہ اکسیجن جو ہے یہ ادھر ہیڈروجین سے بانڈ بریک کر لے گا اور ادھر بنا لے گا تاکہ یہ کاربن سٹیبل ہو جائے اس طرح یہ ڈی ہیڈروجینیشن اس میں ہوتی ہے اور یہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ آیا ہے اس کا نام ہے سائیکلو ہیگزا 3 5 ڈائین 1 2 ڈائیون نیکس پراسس ہمارے پاس اوگزیڈیشن آف کینونز ڈی ہیڈروجینیشن آف کینونز can be done by using K2CRO4 and H2SO4 as a reagent H2SO4 اور K2CRO4 as a reagent use کر رہے ہیں کنونز میں ڈی ہیڈروجینیشن کروانے کے لئے تو یہ ہمارے پاس ہے جی ریکٹنٹ اس کی ہم نے ڈی ہیڈروجینیشن کروانی ہے اس کا نام ہے ہائیڈروجینیشن یہاں پہ ہم ریجنٹ use کر رہے ہیں K2CRO4 اور H2SO4 جیسے میں اوپر بتا چکا ہوں اور یہ ہمارے پاس آگیا پروڈکٹ اس کا نام ہے سائیکلو ہیگزا 2 5 ڈائین 1 4 ڈائیون نیکس پراسس ہے جس میں ہم نے الکوہل کی ڈی ہیڈروجینیشن کروانی ہے دی ڈائی ہیڈروجینیشن آف الکوہل کین بی ڈن میں ان کے جہاں پہ دو ہیڈروجین جو ہیں وہ ریموو ہو رہے ہیں بائی یوزنگ کپر اینڈ کرمائیٹ ایزا ریجنٹ کپرو کرمائیڈ جو ہیں وہ ریجنٹ کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریکٹنٹ یہ الکوہل ہیں RCH2OH اور یہ چینج ہو رہا ہے ایک الڈی ہائیڈ میں بائی دے ریمووول آف پوہل ہیڈروجین وہ جہاں پہ کپرو کرمائیڈ جو ہیں یہ ایزا ریجنٹ کے طور پر ہم یوز کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں لاس پراسس ڈی ہیڈروجینیشن یلڈنگ کارمن کارمن ڈبل بانڈ سیمپل ڈی ہیڈروجینیشن آف الکین کین جیل کارمن کارمن ڈبل بانڈ بائی یوزنگ ایچ جی او ایسی ٹوائس ایزا ریجن یہ ہمارے پاس سمپل الکین ہے ایتھین اس پہ ہم یہ ریجنٹ یوز کریں ایچ او ایسی ٹوائس تو یہ ہمیں یہ پوڈکٹ دے رہے ہیں ایتھین یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر ڈی ہیڈروجینیشن امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دیکھنے کا شکریہ و السلام